موسیقی ناظرین اسلام علیکم اس سے پہلے کہ ہم اپنی ریگلر ڈسکشن کی طرف چلیں مجھے کچھ اور کہنا ہے ہم نے یہ سنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے بہاولپور بینچ نے ایک پیٹیشنر کی درخواست پر پاکستان میں چند ویب سائٹس کے ساتھ گوگل اور یاہو کو بند کرنے کا بھی حکم دیا ہے ہمارے پاس اس کی تفصیلات ابھی نہیں ہیں ہم تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یقیناً عدالت کے پاس کچھ وجوہات ہوں گی لیکن میں نے صبح سے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں بہت سے انورسٹیز کے اندر بہت سے لوگوں سے بات کی ہے بہت سے بزنس کنسرنز میں بات کی ہے اور ہم بہت پریشان ہیں ہم پریشان اس لیے ہیں کہ یاہو اور گوگل کوئی محض ویب سائٹس نہیں ہیں بلکہ انٹرنیٹ کے سرچ انجنز ہیں ان کو ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر انٹرنیٹ معلومات کی دنیا ہے تو یاہو اور گوگل جو اس کے سرچ انجنز ہیں وہ اس انٹرنیٹ کی سوپر ہائیوے ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ہاں لاہور اسلام آباد پشاور موٹر وے ہے یہاں ہمارے ہاں انڈر سوپر ہائیوے ہے یہاں ہمارے ہاں پشاور کراچی جی ٹی روڈ ہے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ علم کی تلاش میں جانا پڑے تو چین تک جاؤ آج پاکستان کے لاکھوں طلبہ پاکستان کے ہزاروں سکول اور کالجز میں پاکستان کی سینکڑوں یونیورسٹیز میں پاکستان کے درجنوں میڈیکل کالجز اور انجننگ یونیورسٹیز میں پاکستان کے درجنوں اخبارات پاکستان کے درجنوں ٹیلیویجن چینلز میں کام کرنے والوں کے لیے یاہو اور گوگل وہ انفرمیشن ہائیوے ہے جس کے ذریعے ہم ہر پانچ منٹ کے بعد چین تک جاتے ہیں اور اپنے لیے معلومات نکالتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہے کہ پاکستان میں یاہو اور گوگل کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم چین، ہانگ کانگ، سنگپو، ملیشیا، دوبائی، قطر کی طرف جانا چاہتے ہیں یا پھر ہم سودان، یوگنڈا، سومالیا اور زمبابے کی ڈریکشن میں جانا چاہتے ہیں ہم مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب ہمیں معلومات ملیں گی تو ہم اس پر تفصیلاً بحث بھی کریں گے اب چلتے ہیں ریگولر پروگرام کی طرف اور اب چلتے ہیں آج کے پروگرام کی ڈسکشن کی طرف آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی اس تقریر کو اس خطاب کو ہم نے ڈسکس کیا جو انہوں نے محترمہ بینظیب بھٹو کی یوم پیدائش پہ نوڈیرو میں کیا ٹیپلز پارٹی کی لیلشپ سے اور کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے اور ہم نے اس کے بارے میں تین اوبزیویشنز آفر کی پہلی اوبزیویشن یہ تھی کہ آصف علی زرداری صاحب نے صدر پاکستان نے انتہائی خود احتمادی کے ساتھ ایک منجہوے تجربہ کار مقرر کی طرح اپنی آڈینس کے ساتھ کارکنان کے ساتھ ٹیپلز پارٹی کی لیلشپ کے ساتھ انہوں نے ایک کنیکٹ اسٹیبلش کیا لیکن جو چیز اس میں ہمیں عجیب لگی وہ یہ کہ انہوں نے زیادہ تر فوکس جو تھا زیادہ تر اگر سارا نہیں تو زیادہ تر فوکس انہوں نے بڑے ذاتی ایشیوز پہ پرسنل ایشیوز پہ انہوں نے فوکس کیا انہوں نے بلاول اور آصفہ کی تو بات کی لیکن انہوں نے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی پاکستان کے بچوں کی ان کے مسائل کی طرف انہوں نے کوئی بات نہیں کی یا بڑی انسفیشنٹ انہوں نے بات کی آج ہم یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ وفاقی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا آخر پاکستان کے مسائل کے لیے کوئی ویشن ہے خاص کر کے ایک ایسے موقع پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے اندر پاکستان میں جو پاکستان کی مین پبلک بوڈیز ہیں جیسے سٹیل میلز ہے جیسے پی آئیے ہے جیسے پاکستان ریلویز ہے جیسے پی ٹی وی ہے جیسے وابدہ ہے جیسے پیپکو ہے جو اربوں روپے کے خسارے میں ہیں اور یہ خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو حکومت کا اس خسارے کو کنٹرول کرنے کا ویشن کیا ہے کیونکہ اس خسارے کے نتیجے میں جو ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے وہ یہ پبلک بوڈیز ابزوب کر رہی ہیں وہ پیسہ جو ٹیکسپیئر کا کومن شہری کا وہ پیسہ جسے صحت پہ جسے ایڈوکیشن کے اوپر جسے انفرسٹرکچر کی ڈیولپنٹ پہ لگنا چاہیے یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کے ساتھ میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں مس فوزیہ بحاب صاحبہ سیکریٹ پلات پاکستان پیپلز پارٹی ممبر پارلمنٹ فوزیہ آپ کا بہت شکریہ مجھے احساس ہے کہ آپ اسیمبلی کا سیشن چھوڑ کے یہاں پہ آئی ہیں فوزیہ بحاب صاحبہ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل ریٹائرڈ عبدالقیون صاحب جو چیکس چیئرمن ناظرین سابقہ چیئرمن رہ چکے ہیں اور ناظرین جنرل صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کی پاپلر ممتاز پاکستان کی سیاسی شخصیت شیخ رشید احمد صاحب جو پاکستان میں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انفرمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں ریلویز کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں میں اس پورنٹ پر پروگرام کا آغاز کرتا ہوں فوزیہ بحاب صاحبہ یہ جو ایک عام تاثر ہے میں آپ کو بہت سے فیٹس بھی دکھانا چاہوں گا لیکن ایک عام تاثر ہے سٹیٹسٹک سے ہٹ کے کہ جب سے آپ کی حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے پاکستان کی جو پبلک بوڈیز ہیں ان کی جو فائننشل یا فسکل میس منجمنٹ ہے یہ جو منجمنٹ ہے اس میں میس منجمنٹ بھڑتی چلی جاری ہے اور اگر خسارہ تھا تو وہ ملٹیپلائی ہوتا چلا جارہا ہے سٹیل بلز کو اگر آپ دیکھ لیں کہ سٹیل بلز کا جو خسارہ جو پہلے چند بلین تھا وہ بھڑ کے بیچ بلین تھا چاہے جی بات آپ درست کر رہے ہیں کہ بہت سے ہمارے جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں وہ نیگٹیف کی طرف گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کا الزام یہ کہہ دینا کہ جی اس حکومت کی وجہ سے ہے یہ تھوڑی سی زیادتی ہے دیکھئے یہ یاد رکھئے کہ پاکستان سٹیل بلز کی پیداواری گنجائش وہ ایک اشاریہ ایک ملین ٹن ہے موجودہ پیداوار جو ہے وہ تین لاکھ چاریس ہزار ٹن ہے ملازمین سین تیس ہزار ہیں تنخواہیں چھ سو ملین ماہانہ ہیں اور جو بیل آؤٹ پیکج اس کو دیا جارہا ہے اس بجٹ میں وہ پچیس ملین روپے کا ہے بارہ عرب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں لیکن منافع کا جو دیکھیں دو ہزار سات آرٹ میں ہماری اطلاع کے حساب سے دو اشاریہ تین بلین کا اس کو منافع تھا جبکہ اس کا اس وقت ایکس چیئرمن سٹیل ہمارے ساتھ ہیں وہ بتا بھی سکیں گے اگر ہم کسی جگہ پہ غلط کوئی فکر کوٹ کریں لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا خسارہ بھڑکے دو ہزار آٹھ نو بائیس اشاریہ ایک بلین روپے تک چلا گیا ہے اور یہ آلموسٹ دس گنا ہے ایک داکھ ساب یہاں جو آپ فکر بتا رہے ہیں نا مین پار کی یہ 37,000 نہیں ہے 17,000 یہ اب آپ نے نوٹ کیا ہے یہ میرے ریسرچر نے بھی نوٹ کر لیا ہوگا اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں چلیے دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ سے منسلک ہے اور اگر آپ پی آئی اے کا حوالہ دیں یا پاکستان ریلویز پاکستان ریلویز کوئی آج سے تو نہیں خسارے میں جاری ہے یا آج سے دراز سے خسارے میں جاری ہے this is not for the first time that you are it's going into deficit سٹیل میل میں بیچ میں ایک وقت آیا تھا جب وہ بوم کر رہی تھی اور یقینا آپ اس کے سربراہ بھی رہے ہیں لیکن ابھی جس حالات سے سٹیل میل گزری ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ سٹیل کا بزنس دنیا بھر میں جو ہے وہ کریش کیا ہے اور بڑے بڑے لوگ جن کے نام سٹیل سے ایسوسییٹڈ تھے ان کی وہ تمام کمپنیز جو سٹیل کے کاروبار سے ایسوسییٹڈ تھیں وہ بینک رپٹ ہو گئی ہیں تو یہ کہہ دینا کہ یہ صرف سٹیل میل کی مس مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے خسارے میں گئی ہے مس مینجمنٹ ہمارا پرابلم ہے دوسرا ہمارے کون پرابلم ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایکسٹرنل فیکٹرز ایسے ہیں جی ایکسٹرنل فیکٹرز ایسے ہیں جن صاحب اس سے اگری کرتے ہیں دیکھیں میڈم ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ سارے فیکٹرز کانٹریبیوٹری ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جیسے انہوں نے خود کہا کہ ایکسٹرنل فیکٹرز یہ مس مینج والی بات بھی ضرور ہے جس کو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میڈم بھی کہہ رہے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز میں تو یہ تھا نا کہ جو ڈالر کی ڈی ویلیو ہو گیا نمبر ٹو یہ تھا کہ راو مٹریل کی پرائیس ورڈ اوور بہت زیادہ چڑھی اور اس کے اوپر یہ مطلب کی انڈسٹریز بھی ایفیکٹ ہوئی ہے لیکن مور دن دیٹ یہ جو پچیس ارب کا انپریسیڈنٹڈ لاز ہے نا ایک سال یا ڈیڑھ سال کے اندر اس کی کیا وجہ بنی ہے یہی تو ابھی میرے خیال کوٹ میں بھی کیس ہے اور اس کو ہم نے اگر آگے چلنا ہے نا تو ہمیں یہ جو ڈلز ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی گراؤنڈ پوزیشن تھی یا گراؤنڈ ریالیٹیز تھی جس کی وجہ سے اتنا پیسہ فوراں سنک ہو گیا دیکھیں جب آپ اتنے بڑے کارپوریشنوں کو چلاتے ہیں نا اور ایک سٹیل مل نہیں باقی بھی پی آئی اے آپ نے باقیوں کو اکاؤنٹ کیا ہے ہمیں اگر قوم کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں برادر ایشوز پہ اور ہمیں اس پہ ہم آتے ہیں کیونکہ شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں ریلویز کی بھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سے فگرز میرے ہاتھ میں ہیں اور یہ فگرز میرے خیال ہے کہ بڑے کریڈبل فگر ہیں یہ سٹیل ملز کے حوالے سے ہیں انیس سو ستا جیسے میں بولوں گا تو یہ سکرین پہ بھی آ جائیں گے انیس سو ستانوے اٹھانوے میں سٹیل ملز میں جو لاؤس ہے وہ ایک اشاریہ چار بلین روپے کا ہے انیس سو اٹھانوے نینانوے میں لاؤس ایک اشاریہ چار آٹھ بلین کا بڑھا ہے انیس سو نینانوے میں پھر لاؤس چوہے وہ ایک اشاریہ ایک بلین کا کم ہوا ہے دو ہزار سے اور دو ہزار ایک میں جنرل مشرف کی گورنمنٹ کا دوسرا سال ہے لاؤس پروفٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے پانچ سو باون ملین روپے کا پروفٹ آتا ہے